دوستو ماجد گریا یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو موبائل رپیرنگ کی دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم سولڈرنگ آئرنگ کا استعمال سیکھیں گے خاص طور پر موبائل فون رپیرنگ کے میں ہم سولڈرنگ آئرنگ کو کیسے استعمال کریں میرے خیال سے سولڈرنگ آئرنگ کا استعمال تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے اور اس کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کے لئے سولڈرنگ آئرنگ کو استعمال کرنا ایک چیلنج ثابت ہوتا ہے اور وہ صحیح طریقے سے سولڈرنگ نہیں کر پاتے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو وہ تمام چیزیں بتاؤں گا جو کہ سولڈرنگ کے لئے ضروری ہیں اور سولڈرنگ کس طرح سے کرنی ہے اس بارے میں ابھی میں آپ کو ٹپس دوں گا سب سے پہلے میں آپ کو وہ تمام چیزیں دکھاتا ہوں جو کہ سولڈرنگ کرنے سے پہلے ہمارے پاس ہونی چاہیے سب سے پہلے دوستوں ہمارے پاس سولڈرنگ آئرن ہونے چاہیے یہ میرے پاس دو سولڈرنگ آئرن ہے ایک تیس وارڈ کا ہے اور دوسرا ساڑھ وارڈ کا ہے تو یاد رکھیں مبائل فون رپیرنگ کے لئے آپ کے پاس کم از کم دو سولڈرنگ آئرن جو ہیں ضرور ہونے چاہیے ایک تیس چالیس وارڈ کا اور دوسرا ساڑھ وارڈ کا ایک ہی سولڈرنگ آئرن ہمارے لئے کافی نہیں ہے ہم جو ہے اسی نوے پرسنٹ یہی سولڈرنگ آئرن تیس وارڈ کا یوز کریں گے بٹ کچھ مقامات پر ہمیں جو ہے اس بڑے سولڈرنگ آئرن کی بھی ضرورت بڑھے گی تو دوستو موائر رپیرنگ کے اندر کچھ ایسے مقام آتے ہیں جہاں پر ہمیں بہت زیادہ ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے انسٹینٹ ہیٹ کے ضرورت ہوتا ہے یہ جو چھوٹا سولڈرنگ آئرن ہے وہاں پر پروپر ہیٹ نہیں دیتا کیونکہ اس کی ہیٹ جو ہے وہ جلدی ختم ہو جاتی ہے تو وہاں پر ہمیں ٹانکہ نہیں لگا پاتے اس لئے ہمارے پاس ساٹھ وارڈ کا سولڈرنگ آئرن ہونا چاہیے جو کہ کافی گرم ہوتا کہ انسٹینٹ ہیٹ سے وہاں پر فوراں ہی سولڈر جو ہے وہ پگل سکے تو اس لئے میں آپ کو یہی نصیت کروں گا کہ دو سولڈرنگ آئرن ہی یوز کیجئے ایک آپ کی صحیح ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر پائے گا تو دوستو اگلی آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے سولڈر وائر تو سولڈر وائر بھی آپ کے پاس دو ہونی چاہیے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں دو سولڈر وائرز ہیں یہاں پر آپ دیکھو تو پوائنٹ ایٹ ایم ایم لکھا ہو ہے یہاں پر آپ دیکھو تو پوائنٹ فور ایم ایم لکھا ہو ہے تو موبائل رپیرنگ کے لئے آپ کے پاس دو سولڈر ہونی چاہیے تو ان دونوں میں فرق ہے ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے کہ 0.8 mm کا جو سولڈر ہے اس کی وائر کافی موٹی ہے جبکہ اگر میں آپ کو 0.4 mm کا سولڈر دکھاؤں تو اس کی وائر جو ہے کافی پتلی ہے تو دوستو موائل فون رپیرنگ کے اندر کمپوننٹ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اگر میں 0.8 mm سے سولڈر کروں گا تو یہ سارے کمپوننٹ اکھڑ کر اس کے ساتھ ہی لگ جائیں گے جبکہ 0.4 mm کا چھوٹا سولڈر یہاں پر بہتر کام کرے گا تو اس لئے میں آپ کو نصیحت کروں گا کہ دو سولڈر وائرز 0.8 mm اور 0.4 mm رکھئے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بہت انتہائی باری کمپوننٹس میں جہاں پر ان کا آپس میں مکس ہونے کا خطرہ ہو وہاں پر چھوٹا وائر یوز کیجئے اور جہاں پر کوئی مسئلہ نہ ہو وہاں پر بڑا وائر یوز کیجئے اس کے بعد دوستو اگلی ہماری رکوائرمنٹ ہے سولڈرنگ پیسٹ جس کو ہم فلکس بولتے ہیں صحیح سولڈرنگ کرنے کے لئے ہمارے پاس ضرور ہونی چاہیے یہ بالکل پٹرولیم جیلی کی طرح ہوتی ہے اس کا فائدہ دوستو یہ ہے کہ جب ہم اس کو پوائنٹ کے اوپر لگائیں اس کے بعد سولڈرنگ کریں تو ہماری جو کلی ہے وہ ایک جگہ پر اکٹھی ہو جاتی ہے وہ گول گیند کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور وہ بکھرتی نہیں اور اس کے اوپر اوکسیڈیشن نہیں ہوتی اس لئے یہ آپ کے پاس مست ہے اس کے بغیر صحیح سولڈرنگ نہیں ہو پائے گی کچھ لوگ جو ہیں فلکس کی جگہ بروزہ یوز کرتے ہیں بروزہ جو ہے اس کے لئے مناسب نہیں کیونکہ یہ بورڈ کے اوپر چپک جاتا ہے اپنی اقتیاب بنا لیتا ہے پھر اس کو وہاں پر کھرچ کر نکالنا پڑتا ہے بورڈ جو ہے میرا خراب ہو جدہ برا لگتا ہے تو اس لئے جو ہے سولڈرنگ پیسٹ فلکس جس کو بولتے ہیں یہ صحیح ہے کیونکہ یہ دھونے سے اتر جاتی ہے آپ اس کو کیمیز کل سے دھو کر بورڈ کو صاف اور شفاف نکال سکتے ہو اس کے بعد دوستو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ سولڈرنگ پیسٹ ہے میں آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں یہ بلکل ویکس یعنی کہ موم کی طرح ہوتی ہے اس کا امبائر رپیرنگ کے اندر تو کوئی کردار نہیں صرف یہ سولڈرنگ ایرنگ کے بٹ کو صاف کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے جہاں بٹ آگے سے کالی ہو جائے تو اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے جس سے یہ بٹ جو ہے صاف اور شفاف نکال آتی ہے جس سے ہیٹ کنڈکٹیوٹی بہتر ہوتی ہے اور ہم صحیح طریقے سے سولڈرنگ کر باتے ہیں یہ بلکل سستی سی مارکیٹ میں دستیاب ہے اس کے بعد دوستو ہماری اگلی ریکوارمنٹیں ہیں سٹیل سکرب وائر جو کہ ہمارے کچن کے اندر برتن صاف کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے موبائر پیرنگ کے اندر اس کا استعمال صرف اتنا ہے کہ جب ہماری بٹ آگے سے کالی ہو جائے آکسی ڈائز ہو جائے تو اس کے اوپر جو ہوتا ہے کاربن سا اس کو صاف کرنے کے لئے ہم اس کے اندر ڈال کر یوں بھما دیں گے تو ساری کے سارا اس کے اوپر جو آکسی ڈیشن ہے وہ اس کے اندر رہ جائے گی اور بٹ ہماری صاف شفاف نکل آئے گی اس کے بعد دوستو اگلی ریکوارمنٹ جو ہے ہماری وہ ہے ڈی سولڈرنگ پامپ اور اس کے بعد ہے کوپر وائر دی سولڈرنگ پامپ جو ہے اگر آپ اس کو کھول کر دیکھے تو اس کے اندر یہ دیکھئے ایک بوکی سی ہے بوکی اس کے اندر چلتی ہے تو یہاں سے اس کو جب دبا دیا جائے تو یہ لوڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں سے اگر اس بٹن کو جب دبایا جاتا ہے تو یہاں سے جو کچھ بھی ہو یہ اپنے اندر کھینچ لیتا ہے اور یہ تو ایک نارمل کوپر کی وائر ہے ان دونوں کا استعمال میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں تو دوستو یہ جو تیس وارڈ کا سولڈرنگ آئرن ہے اس کی بٹ کو آپ نے پلاس سے پکڑ کر تھوڑی سی ٹیڑی کر لینے کو کہ ہم بائر پیرنگ کے اندر یہ بٹ جو ہے بہتر کام کر پائے گی یہ دیکھئے اتنی ٹیڑی کافی ہے تو دوستو اب میں آپ کو ٹانکہ لگانا سکھاتا ہوں سولڈرنگ آئرن کو ویکس کے اندر ڈالیے اس کے اوپر میں رکھتا ہوں جب یہ کچھ جال جائے اس کے بعد میں یہاں سے اس کو اوپر سے نکال لیتا ہوں تو دوستو کہیں پر بھی آپ نے ٹانکہ لگانا ہو پہلے وائر کے اوپر سولڈر لگانا ضروری ہے سولڈرنگ آئرن کو پھر میں دوبارہ پہلے ویکس میں ڈالتا ہوں استعمال سے پہلے اور اس تار کے اوپر میں سولڈر یہاں پر لگا دیتا ہوں اب یہاں پر ایکسٹرا وائر کو کاٹ دیا جائے گا جس پوائنٹ پر آپ نے ٹانکہ لگانا ہو پہلے اس پوائنٹ کے اوپر سولڈر لگانا ضروری ہوتا ہے دوستو کسی بھی پوائنٹ پر ٹانکہ لگانے کے لیے پہلے اس جگہ پر سولڈر رکھئے اور ساتھ ہی سولڈرنگ آئرن سے اس جگہ کو ٹچ کر دیجئے یعنی کہ سولڈر اور سولڈرنگ آئرن کو ایک ساتھ جو ہے پوائنٹ کے اوپر رکھنا ہوتا ہے آپ اس پوائنٹ کے اوپر دونوں وائرز سولڈرنگ آئرن سے چھویں گے تو یہ دونوں آپس میں چپک جائیں گے تو دیکھیں میرے پاس ایک ڈیفرینٹ طرح کی وائر ہے اس کے اوپر سے بھی میں انسولیٹر اتارتا ہوں دوستو دیکھیں ان کے اندر سے جو وائر نکلی گیا ان کے اوپر بھی انسولیٹر چڑھا ہوا تھا اسی لئے تو یہ دونوں اکٹھی ہیں ایک ساتھ بٹی آپس میں اٹیچ نہیں ہوتی تو ان کا ٹانکہ لگانے سے پہلے ان کے اوپر سے انسولیٹر اتارنا ضروری ہے آپ سولڈرنگ آئرن کی بٹ کی اوپر کافی زیادہ سولڈر پہلے لگا لیں گے پھر اسی سے اس پوائنٹ کو چھویں گے تو کچھ دیر دھوان نکلنے کے بعد اس کے اوپر جو انسولیٹر جل جائے گا اور تار جو کلی پکل لے گی تو یہ دیکھئے اب اس کو بھی انڈ سے کٹا جائے گا یہاں پا ٹانکہ لگانے سے پہلے اس پوائنٹ کے اوپر بھی سولڈر لگانا ضروری ہے اب میں تار کو اس پوائنٹ کے اوپر رکھ کے ایجیسٹ سولڈرنگ آئرن سے چھووں گا تو میرا ٹانکہ لگ جائے گا دیکھیں بہت ہی مضبوط تو دوستو ایک بات اور یاد رکھی کہ ٹانکہ جو ہے ہمیشہ کپر کے اوپر لگتا ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہو کپر ہے اس کے اوپر ٹانکہ جو ہے لگ رہا ہے جبکہ اگر آپ اس طرح کی جو چیز ہے یہ جو کاربن سا ہے اس کے اوپر لگاؤ گے تو کبھی بھی یہاں پر سولڈر جو آپ کا نہیں ٹک پائے گا یہاں پر کبھی بھی ٹانکہ نہیں لگے گا ٹانکہ ہمیشہ جو ہے کہاں پر لگے گا جناب کوپر کے اوپر دوستو سولڈرنگ کے حوالے سے تو آپ نے دیکھا اب ہم ڈی سولڈرنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں مطلب کہ کلی کو بورڈ سے کیسے ہٹایا جائے تو دیکھیں جب بھی ہم نے بورڈ سے کسی بھی چیز کی ریپلیسمنٹ کرنی ہو فار اگزیمپل ہم نے چارجنگ جیک نیا لگانا ہو ہم نے بیٹری کنیکٹر نئے لگانے ہو یہاں پر ہم نے کوئی بھی کمپوننٹ نیا لگانا ہو تو اس کے لئے بورڈ پر پہلے موجود سارے کے سارے سولڈر کو اٹھانا پڑے گا بورڈ کو ساف شفاف نکالنا پڑے گا اوڈر وائز ہم نیا کمپوننٹ کبھی بھی نہیں لگا سکتے بلکسوز جب ہم نے چارجنگ پورٹ تبدیل کرنی ہو تو پہلے سارا سولڈر اٹھانا ضروری ہوتا ہے اوڈر وائز نئی چارجنگ بیس کی یہاں پر فٹنگ ہی نہیں آئے گی تو نئے لوگوں کے لئے یہ سولڈر کو کیسے اٹھایا جاتا ہے یہ سیکھنا بہت ہی ضروری ہے اس کے دو طریقہ کار ہیں دونوں ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک موبائل فون کے لئے زیادہ کارگر ہے اور دوسرا جو ہے وہ بڑے بڑے ٹانکوں کے لئے زیادہ کارگر ہے موبائل فون کے لئے آپ طریقہ نمبر ایک جو میں ابھی بتاؤں گا اس کو ہی استعمال کرو گے آپ نے پیور کوپر کی وائر لینی ہے پھر اس کے اوپر سے انسولیٹر کو اتار لینا ہے اس کے اندر موجود تمام وائرز کو آپ نے فلکس کے اندر اچھے طریقے سے رگڑ لینے ان تمام وائرز کے اوپر فلکس اچھے طریقے سے لگ جائے دیکھیں یہ جو چارجنگ پورٹ ہے یہاں پر بہت زیادہ سولڈر موجود ہے یہ سارے کا سارا سولڈر ہم نے اٹھانا ہے یہاں پر کوپر وائر کو رکھئے اور اس کے اوپر آپ سولڈرنگ آرین کو پھیر دیجئے دیکھیں سارے کا سارا سولڈر یہ ایستا ایستا یہاں سے اٹھا لے گا دیکھیں سارے کے سارے سراخ بھی کھالی ہو گئے ہیں اور سارے کا سارا سولڈر بھی یہاں سے اٹھایا گیا ہے انتہائی خوبصورتی سے سارے کا سارا سولڈر یہاں سے اٹھایا گیا ہے اب میں دوستو ڈی سولڈرنگ پامپ کا استعمال آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک ٹرانزسٹر ہے اس کے تین پوائنٹ ہیں اور تینوں کے اوپر سولڈر لگا ہوا ہے ہم نے یہ سارے کا سارا سولڈر ریموو کرنا ہے تاکہ ہم ٹرانزسٹر کو نیچے سے نہ نکال سکیں تو یہاں پر وائر یوز کرنے کی بجائے ڈی سولڈرنگ پامپ جو ہے زیادہ ایزی رہے گا پہلے ان پوائنٹس کے اوپر تھوڑا سا اور سولڈر لگا دیجئے آپ ڈی سولڈرنگ پامپ کو لوڈ کیجئے سولڈرنگ آئرن پہلے سولڈرنگ آئرن کو رکھئے اور جب کلی پگل جائے تو آپ کلی کو اٹھا لیجئے دیکھئے سارا سولڈر اٹھایا گیا پہلے سولڈرنگ آئرن کو رکھئے جب گرم ہو جائے تو سولڈر سکرچے اٹھا لیجئے دیکھئے ٹرانزیسٹر کے پوائنٹس بلکل کلیر ہو چکے ہیں آپ بے شک ان پوائنٹس کو آپ سیدھے کر کے ٹرانزیسٹر کو باہر نکال لیتی ہے تو دیکھئے کتنی آسانی سے ہمارا ٹرانزیسٹر باہر نکل گیا تو دوستو یہ تھی سولڈرنگ آئرن کو استعمال کرنے کے حوالے سے ہماری آپ کو معلومت امید ہے آپ کی معلومت میں اضافہ ہوا ہوگا دوستو ہم آپ سے لائکی امید کرتے ہیں موبائل ریپیرنگ کا باقی کورس جو آگے ویڈیوز آ رہی ہیں وہ تمام کی تمام دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بہت شکریہ ماجد گریہ یوٹیوب چینل دیکھنے کا اللہ حافظ